جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست غریے سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ آج ماشاءاللہ سے دو سو پچاس پوائنٹس جو ہیں وہ مصبت میں بند ہوئی مارکٹ کی جو اوپننگ تھی وہ گیپ اپ تھی بہت اچھی اوپننگ تھی مارکٹ پر بات کرنے سے پہلے مارکٹ پر اثر انداز ہونے والی دو تین خبریں اور ان خبروں کی بنیاد پر پھر ہم تھوڑا سا یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ ان خبروں کے کل کی مارکٹ پر جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک خبر کے مارکٹ جو ہے وہ گیپ اپ اوپن کیوں ہوئی تھی اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا گو کے یہ جو معاملات ہیں یہ علیدہ سے ایک ویڈیو کے متقاضی ہیں جو کہ ہم گاہے بگاہے بناتے رہتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ علیدہ سے ویلوگ بھی کریں گے لیکن یہ گیپ اپ اوپننگ جو تھی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی یا جو پریس ریلیز تھی اس کے جاری ہونے کے بعد اوپن ہوئی تھی کیونکہ لوگ جو تھے وہ آرمی کی طرف سے اس چیز کی طرف کان لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں باقی وہ کیا کہا انہوں نے کیا نہیں کہا وہ معاملات اس کے اوپر وہ ایک علیدہ سے ویلوگ انشاءاللہ ہم کر رہیں گے تو ایک تو یہ خبر تھی جس کے وجہ سے مارکٹ گیپ اپ اوپن ہوئی تھی اب مارکٹ کے دوران جو ہے وہ پھر صورتحال اس طرف چل نکلی کہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا تھا اس کے حوالے سے نوٹس لیا اور ابھی جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس چیز میں اس چیز کے اوپر بھی ہم زیادہ تفصیل میں بات نہیں کریں گے لیکن صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کچھ سکم ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ طریقہ درست نہیں تھا جس جگہ سے گرفتار کیا گیا وہاں سے گرفتار کرنا نہیں بنتا تھا لہٰذا کل اگر یہ جاتے ہیں عدالت میں پیش ہوتے ہیں ان کا اگر وہ بیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی باہر نکلتے ہیں پکڑے جاتے ہیں یا واٹ آور جو کچھ بھی ہے وہ صورتحال اپنی جگہ پر قائم رہے گی دوسری خبر اب تیسری خبر اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا ہے تو سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں حکمت امنی تیہ کی جائے گی یہ موٹی موٹی سی میں نے دو تین باتیں صرف بیان کی ہیں تفصیل علیہ دا سے وی لاغ کریں گے اب ان کو ہم مارکٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز کہ جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں کہ آج جو مارکٹ میں جو تھوڑا سا کانفیڈنس نظر آیا جس کی وجہ سے مارکٹ نے آج دو سو پچاس پوائنٹ ڈالے ہیں وہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ آپ کا جمہوری حق ہے لیکن کل کے اس بیان کی وجہ سے تھوڑی سی حلاشیری ملی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ لائن آرڈر کے حوالے سے بہتر ہو جائیں گے تو مارکٹ میں ایک پوزیٹیو سنس جو ہے وہ سنس ہمیں دیکھنے کو ملی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ جو بعد کی جو آج کی دو خبریں ہیں یہ مارکٹ کو کس طرف لے کے جائیں گی تو یقیناً کال مارکٹ جو ہے وہ انڈر پریشر رہے گی یہ میرا تجزیہ ہے کل کی مارکٹ کے حوالے سے آپ اس پر بھی اختلاف کر سکتے ہیں اب آج کی بات کرتے ہیں آج کی بات یہ ہے کہ دو سو پچاس پوائنٹ کے ساتھ مارکٹ جو ہے وہ مصبت رہی اور جو کمپنیز جو ہیں سرکٹ بریکر میں ہیں سب سے پہلے ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں کوئی نہیں ہے لور کیپ میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن اگر ہم بات کریں گرافیکل ویو کی تو گرافیکل ویو کے سب سے اوپر جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اور سب سے لاسٹ پر ایک کیمیکل سیکٹر ہے اور اگر ہم والیم کی بات کریں تو آئے ہائے 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 سب سے زیادہ والیم جو ہے وہ ویو ٹی ایل میں لگا اور اس کے بعد پی آئی اے میں لگ گیا دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ بھی دور آنا تھا کہ کوئیس فوڈ اور پی آئی اے جو ہے یہ لیڈ کریں گے والیم کے حوالے سے دیکھئے آج مارکٹ میں والیم کوئی نہیں تھا لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ہم نے بھی اس کینڈل پر جا کے اس کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مارکٹ میں آج والیم نہیں تھا لہٰذا مزید اگر آپ نے بائنگ نہیں کی تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے آج کچھ بیچا ہے تو بڑی ہی اچھی بات ہے اب آپ کو تھوڑا سکون سے کام لینا چاہیے اور دیکھیں کہ یہ ویکنڈ جو ہے یہ کس طرح سے گزرتا ہے یقینا نارام سے نہیں گزرے گا کیونکہ جب وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کمان میں سے تیر ایک بار جب نکل جائے نا تو پھر یہاں مو سے جو ایک لفظ نکل جائے تو پھر وہ واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ جو دنگا مستی ہوئی ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ابھی حالات نارملائز نہیں ہوں گے ابھی ٹائم لگے گا اور یہ جو ویکنڈ ہے یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگا آنے والے ہفتے کے لیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی کہ سب سے زیادہ جو تھا پوائنٹس وہ کس نے گین کی ہے پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ لکی سیمٹ نے ڈالے اس کے بعد سب سے کم جو ہے وہ او جی ڈی سی نے ڈالے جو کہ صرف صرف پانچ پوائنٹس تھے لکی نے چالیس پوائنٹس گین کی ہے نکالنے والوں میں مزان بینک ہے اور سب سے کم جو ہے وہ ایسن جی پی ہے اب دیکھئے یہ جو ہمارا آئل انگ گیس سیکٹر ہے چاہے وہ ایکسپلوریشن کے حوالے سے ہے یا وہ اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے اس سیکٹر کی بہت زیادہ اہمیت ہے لہٰذا یہ سیکٹر اگر ہمیں اچھے داموں ملتا ہے تو ہمیں اس میں تھوڑی تھوڑی سی بائنگ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ ریکمنڈ کروں گا معاف کیجئے گا ایڈٹنگ کا ٹائم نہیں ہے یہ ویڈیو ایسے ہی جائے گی کہ اگر ہمیں ٹائم ملے تو تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد اگر یہ ویکنڈ ہم گزار لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ منڈے والے دن تک جو ہے وہ حالات بہت سارے جو باملات ہیں وہ اپنی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی کینڈل کی دیکھیں کینڈل جو ہے وہ اپنی سپورٹ پر ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کل کی ویڈیو کے اندر کہ آپ نے جو یہاں پر خریداری کر رکھی ہے تو اب آپ کیا کیا جائے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب آپ سکون کیا جائے اب آج جو ہے وہ اگر آپ کے کسی شیر کے اندر آپ کو تھوڑا سا موقع ملا ہے اور آپ نے کچھ سیلنگ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ سیلنگ نہیں کر پائے تو پھر آپ سکون کیجئے اور مزید بائنگ سے پرہیز کیجئے چاہے مارکٹ کل میری توقع کے برعکس جو ہے وہ پوزیٹیو ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن میری رائے یہ ہے کیونکہ اکثر اوقات دوستہ باب جو ہے وہ حالانکہ ہم ہر ویڈیو کے اندر کچھ نہ کچھ بتا ضرور دیتے ہیں لیکن ہمارے پولے بادشاہ ہیں نا ان کو بعض اوقات سارا کچھ بتانے کے پاس وہ مجھے وہ ایک فکرہ یاد آجاتا ہے کہ اتنے بھولے ہیں کہ ساری رات ہیری سندے رہے ہیں تو سویر اٹھ کے پوچھا ہے کہ ہیری جڑی سی اور کڑی سی کے مندہ سی ایسے ایسے دوست بھی ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے اور مارکٹ میں ایسی انویسٹر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ دیکھا دیکھی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں خیر ہے تو غزارش یہ ہے کہ میں جو ہے وہ آج کلیر کٹ رائے یہ دے رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہے مارکٹ مجھے کل پریشر میں لگ رہی ہے اور کل مارکٹ جو ہے وہ یقینا نیگٹیو ہو سکتی ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ کل بائنگ سے پرہیز کیجئے گا اگر آج آپ نے کچھ بیچا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بیچا تو کل سکون کیجئے گا بائنگ جو ہے وہ منڈے تک کے لیے موخر کر دے میری طرف سے اور میں نے تو بالکل آج کچھ نہیں صرف ایک میسیج لکھا تھا وہ ایک دو شیئرز کے حوالے سے اور کوئی کام نہیں کی آج آگے ہاں ایک بات مور بتاتا چلوں کہ جون کے مہینے کی فرسٹ تاریخ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کلائنٹس لینے شروع کر رہے ہیں اور ہماری سرویس کی جو فیز ہے وہ دو ہزار روپے مہینے کی ہے اس میں آپ کو ڈیلی جو ہے ڈیلی جو ہے وہ مارکٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ اور بائنگ سیلنگ کی ٹپس دی جائیں گی لیکن خدارہ وہ لوگ جو کہ ہمارے گروپ کو اس نیت سے جوائن کرنا چاہیں گے یا ہماری کہ ہم آپ کو ڈیٹ ریڈ کروائیں گے تو برائی مہربانی وہ ہماری سرویس سے دور رہیے گا ہم بعض اوقات چار چار دن کام نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح تھک گئے ہیں تھکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو بھی عادت پڑ چکی ہے افراد تفریح والی میں کام نہیں کرنا تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے چونکہ میں اکثر اوقات بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو میں فیس لے کے میں واپس کر دیتا ہوں جو مجھے چوتھی پانچ پانچ میسجز کر رہے ہوتے ہیں اچھا بھونکی کریئے اچھا ہون ہونکی کریئے تو ان سے میں کہتا ہوں پائی تو سی ہو کر بندہ لابلو میں اتنا تیز چلنے والا بندہ نہیں تو یہ پنجابی اور اردو دونوں میں میں نے سمجھا دیا ہے کہ سر ایک یکم جون سے جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ تین چار مہینے کے بعد ہم کلائنٹس لینے شروع کر رہے ہیں کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت سارے کچھ حساب تھے جو ہم نے چپتا کر رہے تھے وہ کرنے کی کوشش کی ہم نے تو یکم جون سے ہم لوگوں کو لینا شروع کریں گے دو ہزار پی فیس ہوگی اور اس میں جو ہے وہ ہم آپ کو ٹپس شفٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پرائیوٹلی شیئر کریں گے لیکن اینڈ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ کسی قسم کا وہ بندہ وہ دوست ہمارا جو دے ٹریڈ کے چکر میں ہے وہ ہمارے پاس آنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور جگہ چلے جائے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے دے ٹریڈ کے حوالے سے کیونکہ ہم تو سار دو دو دن کام ہی نہیں کرتے تو آخر میں ایک سنٹیمنٹ کی طرف سے آپ کا اشارہ کروانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے آج کا والیم والیم کیا ہے والیم آپ کو بتاتا ہے کہ دکان کے باہر رش کتنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دکان کے اوپر رش لگا ہوا اور اس کی چیز دھڑا دھڑ جو ہے وہ بہتی چلی جا رہی ہے وہ سنٹیمنٹ ہوتا ہے اور آپ جاتے ہیں دکان پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کی گا لے یہ چیزیں خراب نہیں رہے سو دس is the reason لوگ ابھی wait and see کی پوزیشن میں ہیں آج ٹھیک ہے مارکٹ گیپ اپ میں اوپن ہوئی لوگوں نے بنگڑے بھی ڈالے ٹکھٹھٹھک میسیجز بھی پہنچے لوگوں کے گروپس کے اندر لیکن نہیں سکون کریں آرام کریں ابھی دیکھیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور ہاں اس کشمکش کے اندر اگر کوئی شیر آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے تو اس کو اپر نشانہ لگا کے بیٹھ جائیں وہ آپ کو آج ملے وہ آپ کو کل ملے وہ آپ کو منڈے کو ملے اس کو خریدنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بقاعدہ ٹریڈ کرنی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے نہیں رکھنا تو پھر سکون کیجئے گا کیونکہ یہ ابھی ویکنڈ پہ بڑے تماشے لگنے اس ملک کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگوں کی انہا جو ہے وہ شاید ملک سے بھی اوپر چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے غزارش یہ ہے کہ آپ سکون کریں بس آج ویڈیو میں کوئی خاص نہیں تھا بس اپنی گبشہ پی رہی اللہ حافظ